ازان پڑھتے ہیں تو آپ پتہ نہیں نعرے تکبیر بولتے ہیں ابھی ایک ہے وہ منافق مجوسی تارک تارک فتے وہ کیا بولتا ہے وہ بولتا ہے کہ کیا ضرورت تھی اس بیٹی کو وہاں پر نعرہ لگانے کی جنگ کی بات کرنے کی ارے نعرے اللہ اکبر جنگ کی بات ہے وہ اللہ اکبر جنگ کی بات ہے ضروری تھا اس مقت میں ان بیڑیوں کے موں میں تھپھر مارنے کے لیے جو نوجوان تھے جو سماجی دھرتی کے فیوچر تھے بھارت کے کلے میں کیروارنگ کا کپڑا پہن کر بھارتیان مانشان کی بات کرنی چاہیے تھے لیکن نہیں ان کو چھوڑ کر وہ بیٹی جو اسائن مین جمع کرنے جا رہی تھی اس کے پیچھے لگ گئے جائے شریرام کا نعرہ لگانے جائے شریرام کا نعرہ لگانے کے لیے تو اس وقت جواب دینا ضروری تھا بھارت کے سمجھان نے ہمیں اٹھوٹی دی ہے اس وقت میں کہنا ضروری تھا کہ اگر تم بولتے ہو تمہارا بھلی بھی سی بات پر رہے جائے شریرام کا نعرہ لگایا جیسی ارام کا نعرہ لگایا تم نے تو اس وقت میں ان تمام چیزوں سے پڑھ کر اگر کوئی چیز ہے تو اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی کی طاقت سب سے بڑی چیز اللہ سب سے بلا کونسا گناہ کیا اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو عزت دینے پہ آتا ہے نا تو غیروں سے عزت دلوا دیتا ابھی پتہ دوسرے آؤٹ آف یورپ کنٹریز کے بڑے بڑے بدوانوں نے اس بیٹی کو کیا کہا ہے کہ تم کو پڑھائی کرنی ہے آؤ ہم تمہاری ہم تم کو اسکالرشپ دیتے ہائیر اسٹیڈیز کے لیے بتائیے وہ بیٹی تھی اسائنمنٹ لے کر جا رہی تھی اپنے کالج میں جا رہی تھی لیکن اللہ نے انہی کے زبانی انہی کے موبائل سے انہی کی ویڈیو شوٹ کرنے سے اس بیٹی کو ان کو عزت اور سمان دے دی اللہ عزت دینا آتا ہے تو کسی کے ذریعے عزت دے دیتا تم نے اپمان کیا ہجاب کا اور ہجاب یہ قرآن کا آرڈر نہیں ہے یہ ہجاب منوسمرتی کا آرڈر ہے میں نے جو ابھی پڑھا ہے منتر یہ منوسمرتی کا ہے کیسے کارٹ کریں گے آپ منوسمرتی کا جی منوسمرتی کا کارٹ کرو گے تو آپ ناستک بن جاؤ گے منوسمرتی ہمارے ہندو بھائیوں کی فتوے کی کتاب ہمارے ہندو بھائیوں کی فقہ کی کتاب ہمارے ہندو بھائیوں کی مسئلے کی کتاب ہے منوسمرتی تو اس کو کیسے آپ منا کر سکتے اس کو آپ کیسے کارٹ کر سکتے گنگا پرسانچ جی نے اس کا ایکسپلین کیا ہے بتائی یتر جس گھر میں نارا نارا یستو جس گھر میں پوجنتے واس کرتی ہی عورت پوجنتے اس کو سممان نہیں دیا جاتا ہے گھر سے مراد وہ گھر نہیں ہے چھوٹا گھر بھی ہے اور پورا بھارت یہ ہمارا ایک گھر ہے پوری فیملی ہے ہمارے تو یتر نارا یستو نیچے ڈیفینیشن میں لکھا گنگا پرسانچ جی نے یتر نارا یستو پوجنتے جس ملک میں جس کنٹری میں جس گھر میں جس علاقے میں ناری کی پوجا نہیں ہوتی ان کا عزت سممان نہیں ہوتا ان کی بیزتی اگر ہوتی ہے ان کا ریپ اگر ہوتا ہے ان کا زنا اگر ہوتا ہے ان کو ٹرول کیا جاتا ہے ان کو پریشان کیا جاتا ہے ان کو چھیڑا جاتا ہے اور ان کو دوسرے درجے کا شہری اگر سمجھا جاتا ہے رمن تے تتر دیوتا ہا آ رمن تے تتر دیوتا ہا دیوتا اس گھر میں اس جگہ پر نہیں آتے ہیں ناراض ہو کر کیوں کیوں کہ ناری ہے ہماری بیٹی ہے ہماری سماد کی بہن ہے ہماری سماد کی ماں ہے ان کو ہم نے پیدا کیا دیوتا نے پیدا کیا پرماتما نے پیدا کیا جب میرے پیدا کی اہوے بیکتی کی انسان کی عورت کی ان کا عزت دھرتی پر نہیں ہوگا تو جہاں پر جو لوگ ان کی عزت نہیں کریں گے وہ میری کرپا سے محروم ہو جائیں گے ان کو میری کرپا نہیں ہوگا یہ عبداللہ سالم نہیں بول لہا یہ زبان عبداللہ سالم کی ہے یہ زبان ایک طالب علم کی ہے لیکن آرڈر مہاجل پلبان والے ساتھ میں منوس مرتی کا تیسرے چیپٹر کا چھٹ بیسوہ منفر یہ کہتا ہے صاف لفظوں میں حوالہ ہم نے بتا دیا ڈھونڈ لینا آر ایس ایس کے بھائیوں بجرنگ دل کے وی ایس پی کے ہمارے نوجوان ساتھیوں کرناک کا کے ان طالب علموں کو خصوصاً پارٹیکولر میں مخاطب کروں گا جو کسی کے کہنے پر اپنا مشن بھول چکے اپنا ٹارکیٹ بھول چکے کیوں نہیں برد حاصل کرتے آپ یہودیوں کے نوجوانوں سے آپ کا پی ایس پی کا کیا ہوا لڑکا یہودیوں کے دسوے کراس کے لڑکے سے مقابلہ نہیں کر پائے گا کہاں چلا گیا آپ کا مشن کیوں ہم بھی بھی مانگتے ہیں جب بینٹی لیٹر بنانے کی بات آتی ہے تو ہم چائنہ سے مان لیتے ہیں کیوں ہمارے بھارت میں دماغ نہیں ہیں ہمارے بھارت میں انٹلیجن نوجوان نہیں ہیں جب نوجوانی جب جوانی اور جب تالب علموں کے اظہار ان کے قلوب اور ان کا پسینہ جب جیشری رام کے نعرے پلوانے پر خرچ ہوں گے ان نوجوانوں کے جب بینٹی اسٹے کے اوپر پیزی ہونے کے لئے لگا دیا جائے گا ہمارے نوجوانوں کو جب کلاس کے اندر بیٹھ کر جب قرآن کریم کے جب ان کے کلاس کے سی بی اسی کے جیوری کو سمجھنے کے بجائے ان کے پرٹیکل کرنے کے بجائے جب جیشری رام کے نعرے پلوانے پر ان کی طاقتیں خرچ ہوگی تو پھر یقینا میں کہہ سکتا ہو کہ ہم میں بکھاری بننا پڑے گا اس دیش کی تمام چیزوں کو سرکو پر آنا ہوگا بکھاری بن بن کر ہم کبھی نیپال سے مانتے کبھی ہم گنگلہ دیش سے مانتے کبھی ہم چائنہ سے مانتے کبھی ہم سنی لنکا سے مانتے کیوں ہمارے پاس نہیں ہے بچے ایک تیر تیر لڑکیا سماک کی ابھی امریکن کیبینٹ کے اندر منتری بنی بیٹھی کہاں کی بچی ہے وہ بھارت کی بچی ہے آپ کے اسی خرقپور کے آئی آئی ٹی کولج کے پڑھے ہیں وہ نوجوان جو گوگل کو فرش سے لے کر عرصہ تک پہنچایا ہے آپ کے اسی خرقپور کے اس کولج سے پڑھا ہوا وہ نوجوان وہ نوجوان کیوں نہیں بن سکتے اس دیش پرچ پر کیوں نہیں لے جا سکتے یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب آپ نے گرنٹوں کو پڑھیں گے اور آپ نے ٹارگیٹ کو فکس کریں گے کہ ہمیں کسی کے بہکاوے پر نہیں آنا ہمیں کسی کے دھارمک دھرم آستہ پر ان کی شاستروں کیوں پر ٹپنی نہیں کرنا ہے وہ جب ہی ہوگا میرے بھائیو بس وہ شکار ہو گئے ہیں وہ نوجوان کسی غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں ورنہ دیکھیں شاستروں کی سب سے پہلی بات کس کی شاستر کی شاستر میں پردے کا اوڈر ہمارا قرآن پردے کا اوڈر کرتا ہے تو ہم مانتے ہیں یا ایہا نبی یقل لی ازواجک و بناتک او نبی اور پروفیٹ سی یور وائٹس اینڈ ڈاوٹرز آپ اپنے بیویوں کو اپنے بچیوں کو اور بلیویگ گومن مسلم عورتوں سے مومنہ عورتوں سے کہیے کہیے ان کو لور دھیر گیز انکار اپنے چہرے کو دھاں کو قرآن کا اوڈر ہے شاستر کا ہو گیا اب شاستر میں کن کا رگویت کو لے لیجئے بائبل کو لے لیجئے اتھر وویت کو لے لیجئے کسی بھی کتاب کو لے لیجئے وہاں پر بھی پردے کا اوڈر ادھے پشیت نمو پر یہ سنسرام پادکوہر ماں تے کوشل پکوہر میں بہت مرتبہ اس منتر کو پڑ چکا رگویت کا ہے ماں تے کوشل پکو ماں جب مارکٹ میں چلتی ہو ماں تائیں بہویں بیٹی تو اپنے پیروں کو سمیت کر کے چلا اور یہ منتر تازہ ابھی کا منوسمرتی کا ایک منتر اور وہ کون سا ہے شریمت بھگوت گیتہ کا میں نے پڑا بھی سمم کائے شرو گریوہ دھاریل نچلم سمم کائے شرو گریوہ دھاریل نچلم سمم کائے شر گریوہ کائے شر گریوہ شر سر کو بولتے ہیں کائے فیس کو بولتے ہیں گریوہ گردن کو بولتے ہیں سمم کائے شرو گریوہ دھاریل نچلم نسترہ اے نوجوانوں اس دھرتی کے منوشو دو کام کر دو ٹائم پہ ایک کام کرو کیا کام جب ایشور کی بھکتی کرتے ہو تو ادھر ادھر مت دیکھو دھاریل نچلم استرہ اپنے دھیان کو استر کرو کب جب اپنے بھکتی کرتے ہو پرماتما کی تب اور جب تم اپنے گھر میں رہتے ہو یعنی اپنے سماج میں رہتے ہو تو اپنے نگاہیں نیچی رکھو ادھر ادھر مت دیکھو قرآن کا بھی آرڈر ہے لیکن کون کہہ رہا ہے شریمت بھگوت گیتہ کہہ رہا ہے سمن کا شروع گریوہ دھاریل نچلمہ پردے کے اوپر دلالت کرتا ہے اور اگر بھکتی کرتے ہو ایشور کی تو چیخو چلاؤ مات بلکہ کیا کرو سمپریکشناسی کام گرہا اپنے ناک کے سامنے پورا دھیان جمعاؤ اپنے ناک کے سامنے اور وشست وشست چانب لوکنلیہ اپنے آپ کو ادھر ادھر مت دیکھو شریمت بھگوت گیتہ کہتا ہے اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی یہی اللہ بھی یہی چاہتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا انتعبداللہ کا انکٹرہ ہو جب تم نماز پڑھتے ہو جب تم اپنی عبادت میں ہوتے ہو تو تم یہ قمان کرو یہ سوچو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم دیکھ رہے ہو اللہ تم کو دیکھ رہا ہے ہے کے لئے انت عبود اللہ جب تم اللہ کی عبادت کرتے ہو نماز پڑھتے ہو جب تم نیت بانتے ہو تو سجدے کی جگہ پر دیکھو اور جب رکو کرتے ہو تو اپنے انگوٹے کے طرف سجدے کی طرف دیکھو اور جب تم سجدے میں جاتے ہو تو اپنے ناک کے طرف دیکھو آرڈر ہے کے لئے انت عبود اللہ بتاؤ کھوٹ پیدا کرنے والوں ڈیفرینسز فرق پیدا کرنے والوں کیا فرق ہے شریف مدھگوت گیتا کے اس شلوک پر جس میں کہا گیا سمم کائش و گریوہ دھار انسام پر ایک شنا سے کام در دشت سچانا بھوکنی یہاں آپ کو میں انت عبداللہ کا انہ کا ترہ what is different between this عدیس and between this منترہ شریف مدھگوت گیتا کوئی فرق نہیں ہے فرق تم نے پیدا کیا ہمارا وہاں سے کہتا ہے کہ جب نماز پڑھتے ہو تو دھیان جمعو آپ کا عیشور ان نوجوانوں سے کہتا ہے کہ جب تم پڑھنے کے لیے جاتے ہو اپنے اسکولوں کے اندر تو وہاں پر سمات سے اگر بیٹی ہوتی ہے تو کسی سمات کی بیٹی کو مت دکھو ان کو گھور کر مت دیکھو ان کو تکتیری نگاہ سے غلط نگاہ سے مت دیکھو بلکہ وہ تمہاری سمات کی بیٹی ہے ان کی عزت اور ان کا احترام کرو اگر عزت اور احترام نہیں کرو گے عیشور کے طرف سے کرپا عیشور کے طرف سے مہربانیاں نہیں اترے گی کون کہتا ہے شریف مبھکت بیٹا کہتا نہ مانو تو یہاں کی غلطی ہے جناب ہم تو الحمدللہ آج نماز کرتے ہیں تو ہم نیت بات کر ادھر ادھر نہیں دیکھتے اور جب ہم کہیں باہر جاتے ہیں تو ہم کم سے کم اپنی نگاہ کی حفاظت کرنے کی بوری کوشش کرتے ہیں یہ تو شاستروں میں ہو گئی یہ بات دونوں کا شاستر کیا کہتا ہے پردے کو کہتا ہے اپنے نگاہ کی حفاظت کے بارے میں کہتا ہے دونوں کا شاستر کوئی آئے میدان میں کہنے مولانا عبداللہ آپ جھوٹ بولتے ہیں میرے پاس ہے جناب چرمت بگبت گیتہ بھی میرے پاس رگویت یہ جرویت بھی میں لے کر بیٹھ جاؤں گا ایک ایک چیز کو پھر ثابت کروں گا اللہ کی بیدانیت کو ثابت کروں گا حافظ قرآن کو ثابت کروں گا مدرسوں کو ثابت کریں گے محمد الرسول اللہ کو ثابت کریں گے نماز کو روزے کو حد کو زکاة کو الحمدللہ اتنی اللہ تبارک و تعالی نے اتنی جانکاری دی ہے اس طالب علم کو آپ کے ازبائی کو کہ میں ثابت کر سکتا ہوں پوری دنیا کے شاستروں کی روشنی میں یہ تو شاستر کی بات ہو گئی اب آئیے کس کے بارے میں اب آئیے ہمارے ایک تو شاستر ایک گرن ہمارا ایک قانون اللہ کا لیکن ایک قانون کس کا ہے ہمارے بھارت کا تو بھارت کے سمیدھان میں اجازت ہے کے نہیں ہیں پردہ کرنے اپنے چہرے کو ڈھکنے کی یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا کہ جی آپ کے قرآن میں ہے لیکن ہمارے بھارت کی دنیا کی ہمارے بھارت کی اور بھارت کی دنیا کی ہر ایک گھارتی مذہب ایک ہے کیا ہے بھارت کی سمبیہ تو بھارت کی سمبیدان میں اجازت ہے کہ نہیں ہے پردے کی جی ہے پردے کی چیرے کو کورپ کرنے کی اجازت ہے کہاں ہے بھارت کی آرٹیکل نمبر سمبیدان انڈین کانسٹیٹیوشن کی آرٹیکل 26 26 میں کیا ہے فریڈم فریڈم ٹو مینج ریلیجیس افیرز کیا مطلب ہے اس کا آزاد ہے ہر آدمی اپنے اپنے مذہب کے مطابق زندگی مذہب کی آرڈر کے مطابق اپنے اپنے مذہبی اعتبار سے زندگی گزارنے کے لئے ہر ایک بندہ آزاد سمبیدان بھی پرمیشن دیتا ہے ہمیں اگر کوئی بیٹی اگر کلاس میں اس کا پہن کر جانا چاہتی ہے تو کوئی مائے کلال اس کو جرت نہیں کر سکتا روکنے کی اگر کرتا ہے تو وہ صرف شاستروں کا خلاف نہیں بلکہ ہمارے بھارت کے سمبیدان کے خلاف ہے میں کہوں گا کرناک کا سرکار کو جب بھارت کا سمبیدان انہیں پرمیشن دیتا ہے تو پھر ان کو روکنے کے لئے ان نوجوانوں نے گیر وے رنگ کے کپڑے پہن کر کیوں آئے کلاس میں ہماری بیٹیوں کو کیوں روکا اس کا مطلب وہ لوگ دیش تو وہی ہیں سمبیدان کہتا ہے کہ اس کار پہن کر آ سکتی ہو سمبیدان کہتا ہے کہ ہجاب پہن کر پھر سکتی ہو سمبیدان کہتا ہے کہ برخہ پہن کر آ سکتی ہو سمبیدان پرمیشن دیتا ہے اور ایک نمبر ایڈوکیشنل بورٹ آف کرناک کا نائنٹین ایٹی تھیل تھا کر دیکھو کرناک کا کے بورٹ نے بھی کہا ہے کہ جتنے بھی سرکاری کولیجز ہیں ان کے اوپر تو ڈریس کوٹ فکس ہوگا لیکن جو پرائیویٹ ہیں ان کے اوپر ڈریس کوٹ کوئی فکس نہیں ہوگا یہ وہاں کے کولیجز کے اوٹھوٹی لوگ تیہ کریں گے اگر تیہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر تیہ نہیں کرتے ہیں تو پھر کوئی بات نہیں اور جن ان کول کے اندر ان بیٹیوں کو منع کیا گیا ہے اس کار پہن کر آنے کے لیے وہ کوئی سرکاری رسٹیٹوٹ نہیں ہے وہ پرائیویٹ ہے تو بھارت کے سنبیدھان کا مخالف کون ہوا یہ لوگ ہوئے یہ جو نوجوان گیروے رنگ کے اور زافراری رنگ کے رنگ کے کپڑے پہن کر آئے یہ ہوئے بھارت کے سنبیدھان کے خلاف تو اس کا مطلب جو سنبیدھان کو نہیں مانتا وہ دیش دروہی ہے اور جو دیش دروہی ہے اس کے اوپر یوئے پی اے لگنا چاہیے اس کے اوپر انٹی ترررزم تک کیس چلنا چاہیے ان نوجوانوں کے ہاتھ میں ہتھ کڑی کیوں نہیں لگے یہ پوستہ ہے پورے بھارت کے عباد کرنات کا سرکار سے کون ہوا مخالف وہ نہ ہوئے جناب ہم تو فالو کر رہے ہیں کیونکہ ہم کو بھارت کا سنبیدھان کہتا ہے کہ جناب اگر آپ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو یوں کہیں ایک دم آسانی سے کر سکتے اور ہم کر رہے ہیں کوشش کر رہا ہوں کہ میں لوگ کے ڈگری حاصل کروں پوری کوٹ پہ کھڑے ہو کر میں ان لوگوں کی پسینے ہوتا رہا کچھ باطل طاقت ہے ان کے پیچھے لیکن کب تک ظالم کا ظلم جب بڑھتا ہے نتباہ ہستہ ہستہ ہم مٹ جاتا ہے کچھ لوگ بولتے اور اس سے فائدہ شاستروں میں بھی پردہ تین منترش لوگ پڑھے قرآن کریم کی دو آیت پڑھی اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے کہ ہمیں عورتوں کو پردے میں ہماری عورتیں رہنی چاہیے اِنَّ الْمَرْعَةَ عُرَةٌ عورتیں پردہ ہے اِذَا خَرَجَتْ اِسْتَصْرَفَهَ الشَّيْطَانِ جب عورتیں باہر نکلتی ہے تو شیطان ان کا پیچھا کرتا ہے اسی لئے عورت تو مشرع ہو کر جانا چاہیے ہمارے سماج کی بہو بیٹے ہاں پر بیٹی بھی ہیں تو باہر جائیں آپ تو مشرع ہو کر کے جائیں آپ کی آنکھیں آپ کے چیرے آپ کے ہینڈز اور آپ کی پیر یہ سب ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے دو تین چیز کی اجازت ہے کھولنے کے اگر پرٹیکلر کھل جائے آپ کی شکل آنکھیں کھل جائے آپ کی یہ ہتھیلی یہ جو ہے یہ کھل جائے پیر نیچے کھل جائے نو پرابلم لیکن کوشش کیجئے کہ جب باہر جاتے ہیں تو پورا کورا پھو کر کے جائیں سائنٹیفکلی اب کیا ہے لوجیکلی کیا ہے لوجیکلی یہ ہے جناب کہ اگر بیٹیاں پردے میں ہوں گی تو کوئی ان کی زیرت کو ان کی خوبصورتی کو ان کی شکل کو ان کی اٹریکشن کو ایک بات یاد رکھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے اندر لچک پیدا کیا عورت کے اندر کشش پیدا کیا پیدائشی ہے تبارک ان کی آواز میں ان کے سر سے پیر تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک کشش پیدا کیا اس لئے دیکھتے ہوں گے کہ کوئی سماج میں کوئی بھی عورت اگر سڑکوں سے گزرتی ہے تو آٹومیٹیکلی بہت سے آدمی ایسے ہوتے ہیں جو اپنی نظر کی افادت نہیں کرتے گوھر سے ان کو دیکھتے ہیں اٹریکشن ہے اندر اس لئے قرآن کریم کے اندر یہ کہا گیا اے عورتو جب تم گھر میں رہو تو باہر سے کوئی اگر آئے پہلی بات تو بنا اجازت کے نائے کنڈی کٹ کٹائے تین مرتبہ اگر آواز نہ آئے اندر سے تو واپس آ جاؤ گھر میں مت جاؤ بنا اجازت کی لیکن اگر عورت ہے گھر میں تو اس عورت کو اس حساب سے جواب دینا چاہیے اس کو کہ سامنے والے کو ایسا محسوس ہو کہ یہ عورت بہت خطرناک ہے مطبطب آواز میں کڑک ہو انتقیتن فلا تخزانہ پل قول لچک پیدا مت کرو اپنی آواز میں سامنے والا سن کر یہ کہے کہ بہت کھڑو سے بہت تیز عورت ہے پیان سے مت بولیے اگر کوئی پوچھے کوئی جائے آپ کا اجنبی پر آیا مرد غیر محرم آپ کی دروازے کے باہر تو یہ پیغام ہے شریعت کا کہ آپ اپنی آواز میں لچک پیدا مت کیجئے سختی کے ساتھ ان کے ساتھ بات کیجئے اگر لچک پیدا ہوگی باتوں میں خوبصورتی ہوگی نورمل دیکھیں گے آپ کہیں کہیں شوروم میں اور کسی کمپنی میں عورتیں ہوتی ہیں آپ خود دیکھ لیجے ائرپورٹ کے اندر میں آپ جائیں گی تو ٹوٹل کے ٹوٹل سٹاف وہاں پر آپ کو اکثر پچھتر پرسن عورتیں نظر آئیں گے اور بہت پولائٹلی پیار سے بات کرتی بہت جس کا پارا بھی چڑھا ہوا ہوتا ہے تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ گصہ بھی ہو تو کم سے کم دیکھ کر ان کی ان کا گصہ چار گرام کھون ان کا کم ہونے کے بجائے بڑھ جائے یہ ہوتی اب جو آدمی پسینہ ہے وہ پسینہ بھی سکھ جاتا ہے لو بھئی میڈم بہت پیار سے بول نہیں تو فلا تخزان بالقول یہ ہمارے اور آپ کے لئے پوری اگر اس پر عمل ہوگا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن کے ایک ایک فرمان پر اگر عمل ہو جائے تو زنا کے باردات ان کے لوجیکلی جب پردے میں ہے تو اللہ تبارک و تعالی کور اپ کر دیا اس کو اب کوئی بھی اس کی شکل کو اس کی باڈی کو نہیں دیکھ پائیں گے اس سے کانٹیکٹ نہیں کر پائیں جب بی 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 بیٹی کے ساتھ سماعت کی کسی پرائے عورت کے ساتھ تچ میں نہیں آئیں گے ہمارے نوجوان تو کیا نربھایا جیسا کانڈ ہوگا دلی کے اندر جو وہ حادثہ ہوا شرمنات تھا لیکن اس حادثے سے پہلے کیا کیا ہوا تھا کہاں جاتا ہے صرف وہی دو سواری اپنے بوائی پرین کے ساتھ اس حماعت کی بیٹی بیٹھ کر اپنے بوائی پرین کے ساتھ بہت قریب کلوزلی ایسی حرکتیں کر رہی ہوں گے جس سے وہ شراب پی کر اس کا وہ جو کانٹیکٹر تھا اس کا ڈرائیور کا دو تیم ساتھی اور تھے وہ اپنے بھاؤمناوں پر قابو نہیں رکھتا ہے انہوں نے دیکھا کہ اچھا رات کو دس بجے یہ حرکت گھر سے باہر نکلنا ان کے مجرمین کو تو سزا مل گئی لیکن یہ حادثہ یہ واقعہ پیش آیا شروعات ان کے طرف سے ہوئی تھی اس کے بوائی فرین کے طرف سے اور اس بیٹی کی طرف سے اگر وہ رات کو دس بجے کے بجائے چھے بجے پہنچتے اس کے بار کلے وے نہیں ہوتے اس کے بریس لوگوں کو ظاہر نہیں ہوتے پارٹس آف باڈی نظر نہیں آتے ایک سیت پر بیٹھ کر اگر کسی نسیم کا نظام مہاں پر نہیں ہوتا وہ عمل نہیں کرتے وہ ناجائز حرکت نہیں کرتے تو ان کا بھامنا بھڑتا نہیں اور پھر وہ حرکت وہ منظر پوری دنیا نے دیکھا کہ ہمارے بھارت کا نام سرم سے جھو گیا پوری دنیا کے اندر وہ بیٹی سنگاپور میں جا کر اپنی دم توڑتی ذمہ دار کون ہم پیرینٹ لو ذمہ دار پہلے کون وہ بوائی فرینٹ اس کا آج کل بوائی فرینٹ بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب we leave in relation safe ہم ناجائز سنبند میں ناجائز سنبند کا کتنا خوبصورت نام دیا ہم relation میں رہتے ہیں ہمارا جناب ڈیٹنگ چل رہا ڈیٹنگ کا مطلب جناح کا آغاز ہو رہا اور live in میں رہتے ہیں live in کا مطلب ناجائز سنبند میں رہتے ہیں کہیں سے کہیں تب جائز نہیں ہے جب جب شرمت بھگوت گیتا کے اندر کہا گیا یتو نار یستو پوجن تے رمن تے تتر دے بتا جب ریگریت میں کہا گیا کہ ادھے پشیس میں موپری سنترام پادکو ہر ماتے کو شلپ کو جب شرمت بھگوت گیتا کے دوسرے اٹھائے میں کہا گیا ہے صاف لفظوں میں سمم تھا ہے شروع گری بات آ رہے ہیں یہ کب عمل ہوگا اس پر تو کس کو اجازت ہے کس بیٹی کو کہ وہ اپنی زینت کا اظہار کرے لوگوں کے سامنے میں اپنے آپ کو دکھائے کہ لو دیکھو کسی کو اجازت نہیں ہے آپ کو خوبصورتی اللہ نے دی ہے تو کبر اپ کر کے رکھیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بیان کرتے ہیں یا ایوہاں نبی قد یا ابن آدم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسیں یواری سوآتکم مریشا یہاں تو مسلم مسلمان کو مخاطب نہیں ہے یا بنی آدم اے سارے لوگوں جے شریرام کے نعرہ لگانے والوں بھارت ماتا کی جے کا نعرہ لگانے والوں جیزس کے ماننے والوں کرسچن جین کو ماننے والوں سب کو مخاطب ہے یا بنی آدم قد انزلنا یقینا ہم نے پیدا کیا لباسیں یواری سوآتکم مریشا ایسا لباس جو تمہاری اریانیت کو جو تمہارے پارٹس آف پاڈی کو چھپا رہا ہے لباسیں یواری سوآتکم مریشا و لباس التقویٰ ذالک خیر یہ تقویٰ کا لباس تقویٰ کا لباس نقاق برقا یہ کب یہ آیت نازل ہوئی مکت المکرمہ میں قریب میں قبیلِ قریش کے وہ لوگ کبھی کبھی ایسا اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم اپنے گندے کپڑوں سے قابط اللہ کا تواب نہیں کر سکتے زمانِ جاہلیت میں ایسا رواز تھا تو وہ لوگ کبھی ایسا کرتے تھے کپڑا نہیں ملتا تھا دوسرا یہ کپڑا اتار کر ننگے تواب کرتے تھے برنا ہو کر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ابن آدم قدم زلنہ علیکن لباس یواری سوآتکم مریشا لباس پہن لیا کرو مشرح ہو جاؤ عورتیں اپنے سر سے پیر تک کو دھاک لے ولباس التقویٰ ذالی کا خیر یہ صرف مسلمانوں کو مخاطب نہیں ہے ابن آدم آدم کی اولاد سب ہیں دھرتی کے اوپر گیرے رنگ والے پھگوا دھاری لوک والے جتنے بھی ہیں بھارت میں آوتا بھارت ہیں پوری دنیا میں سارے دس عرب انسان ہیں ان تمام کو مخاطب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے اندر کیا یا بنی آدم قد 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 جب ماضی میں داخل ہوتا ہے عربی کا ایک کیا بہت گرامر ہے قائدہ ہے قد وَإِنْ دَقَدْ يُوزْ فُوْرْ پَاسْ اِتْ وِلْ بِی دَمِنِنْ بِی دیفنیٹلی جب قد ماضی پہ داخل ہوتا ہے تو اس وقت یقین کا معنی دیتا ہے ہم لوگوں نے سرف پڑھتے ہوئے نہ سرف پڑھتے ہوئے شروعات میں یہ تب رٹا تھا بھی تک یاد ہے تو قد انزلنا انزلتو انزلنا یہ ماضی میں جمع متقلم ہے نا انزلنا نازلنا